بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو مستحب اور واجب قربانی میں فرق ہے واجب قربانی البتہ وہ واجب قربانی کے جو حاجی کے لیے واجب ہو کیونکہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ قربانی حاجی کے لیے واجب ہے چاہے حج اس کا واجب ہو اور چاہے حج اس کا مستحب ہو لیکن غیر حاجی کے لیے قربانی مستحب ہے غیر حاجی کے لیے قربانی بعض دفعہ واجب ہو سکتی ہے ناظر قسم یا عہد کے ذریعے سے پس یہاں ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے واجب قربانی سے مراد وہ قربانی جو حاجی کے لیے رکن کے طور پر ہے پس پہلا فرق دونوں قربانیوں کے درمیان یہ ہے کہ حاجی کے لیے قربانی واجب ہے اور ایک رکن ہے اور اس کے بغیر حج نہیں ہوگا البتہ اس کے طویل مسائل ہیں کہ اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو کیا کرے مثال کے طور پر پہلے دن نہ کر سکے تو دوسرے یا تیسرے یا چوتھے دن بھی کر سکتا ہے مختلف شرائط ہیں اور اگر وہاں اسے جانور نہ ملے تو پھر وہ تین دن روزے رکھے وہ احکام بلکل جدا ہیں کہ جن کا تعلق حج سے ہے پس پہلا فرق ہے واجب اور مستحب قربانی میں یعنی حاجی اور غیر حاجی کے لیے کہ حاجی کے لیے قربانی واجب ہے اور غیر حاجی کے لیے قربانی مستحب ہے دوسرا فرق یہ کہ حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک جانور کو قربان کرے گا مثال کے طور پہ اگر باپ اور بیٹا حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اونٹ ہم قربان کر دیں اگر انہیں اونٹ قربان کرنا ہے دو اونٹ کرنے ہوں گے انہیں ایک جانور قربان کرنا ہے چاہے وہ ایک اونٹ ہو چاہے وہ ایک گائے ہو چاہے وہ ایک بھیڑ یا بکرا ہو لیکن غیر حاجی ایک ہی جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں اب حصے کے بارے میں توجہ رہے کہ اونٹ میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں سات بھی اسی بھی اور سو بھی یہ تصور ہے کہ فقط سات حصے ستر بھی ڈال سکتے ہیں اسی بھی ڈال سکتے ہیں سو بھی ڈال سکتے ہیں اور ہزار بھی ڈال سکتے ہیں گائے میں بھی حصے ڈال سکتے ہیں اور بکرے میں بھی حصے ڈال سکتے ہیں ذات علماء میں اللہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حصہ ڈال سکتے ہیں گوسفند میں یعنی بکرے میں ستر بھی اور اس سے بھی زیادہ حصہ ڈالنے سے کیا مراد فرض کریں کہ کچھ لوگ کسی ہسٹل یا کسی آفس میں ہیں اب یہ چاہیں کہ قربانی کریں تو سو سو روپے ڈال کے سب کہتے ہیں کہ جی ایک جانور زبا کر دو یہ ان سب کی جانب سے قربانی مانی جائے گی ان سب کو سواب ملے گا ہاں یہ اور بات ہے ان سب کو ٹیک ایک کلو گوش نہیں مل سکتا سو سو روپے میں لیکن انہیں سواب ضرور ملے گا پس اگر کسی ہسٹل میں ہزار بچے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہزار لڑکے ہزار لڑکیاں ایک گائے زبا کریں ایک بکرہ زبا کریں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں تو جس نے دس روپے ڈالے گا جس نے بیس روپے ڈالے انہوں کو بھی سواب ملے گا پس حاجی ایک جانور کو زبا کرے گا چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا لیکن غیر حاجی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک ہی جانور میں کئی افراد حصہ ڈالیں جیسا کہ ہم نے ارس کیا کہ غیر حاجی یعنی جس کے لیے قربانی مستحب ہے وہ ایک ہی جانور میں کئی لوگوں کو شامل کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بے شک ایک ہی جانور ہو چاہے وہ سائز کا چھوٹا کیوں نہ ہو اس قربانی میں پہلے مرحلے میں تمام انبیاء علیہ السلام کو پھر تمام ان کے عوصیہ علیہ السلام کو خصوصاً امام زمان علیہ السلام کو شامل کرے اور اپنے تمام آبا و اجداد کو حتی تمام مومنین کو اور پھر اگلے مرحلے میں اپنے بیوی بچوں کو شامل کرے اور میت کرے کہ میں ان سب کی جانب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کرتا ہوں یہ تصور کہ اتنے زیادہ افراد کو شامل کر کے ہمیں کیا ملے گا تو یاد رکھیں کہ ایک نیت کے ذریعے سے مزید ثواب ملے گا انبیاء علیہ السلام کو شامل کرنے کا آئمہ کو شامل کرنے کا مومنین کو یاد رکھنے کا اپنے زندہ اور مردہ والدین کو یاد رکھنے کا اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو یاد رکھنے کا تیسرا فرق یہ کہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو منہ میں قربان کرے اور غیر حاجی دنیا میں کہیں بھی قربان کر سکتا ہے چوتھا فرق یہ کہ حاجی عید العزہ میں قربانی کرے گا لیکن غیر حاجی عید العزہ کے دن بھی قربانی کر سکتا ہے اور اس کے دو دن بعد بھی کر سکتا ہے یعنی دس کو بھی کر سکتا ہے گیارہ کو بھی کر سکتا ہے بارہ کو بھی کر سکتا ہے ایک جانے میں ہم توجہ دلائیں کہ اگر کسی علاقے میں چاند کنفرم نہ ہو یعنی آپ کو شک ہے کہ یا آج نو ہے یا آج دس ہے تو ایسے میں بہتر ہے کہ آپ گیارہ کو قربانی کریں کیونکہ جب آپ گیارہ وہ کریں گے تو یا گیارہ ہے یا دس ہے تو اگر دس ہے تو قربانی صحیح ہے اور اگر گیارہ ہے تو قربانی صحیح ہے پس اگر کسی کو یقین ہے کہ آج دس سے لے جائے تو آج قربانی کر سکتا ہے گیارہ کو بھی کر سکتا ہے بارہ کو بھی کر سکتا ہے لیکن اگر یقین نہیں ہے تو بہتر ہے کہ گیارہ کو کریں گیارہ کو قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر تاریخ کنفرم نہیں ہے اور گیارہ در حقیقہ دس ہے تو بھی قربانی صحیح ہے اور اگر وہ بارہ ہے تو بھی قربانی صحیح ہے لیکن یہ ہم تعقید نہیں کر رہے ہیں کہ گیارہ کو کریں فقط ہم اس جانے توجہ دلارے ہیں اگر کسی علاقے میں تاریخ کنفرم نہ ہو تو کیا کریں پانچوں فرق یہ کہ حاجی کے لیے شرط ہے کہ اس کی جانب سے جو شخص جانور کو زبا کرے وہ شیعہ اسناشری ہو لیکن غیر حاجی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کوئی بھی مسلمان البتہ جب کہا جائے مسلمان تو وہ مسلمان ہو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو اور چاہے کسی اور مذہب کا ہو لیکن بغض اہل بیت نہ رکھتا ہو اگر کوئی بغض اہل بیت رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ ناسبی ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہے اور اس کے ہاتھ کا زبا ہوا جانور مردار ہے اور نجس ہے کھانا اور کھلانا اس کا سب کچھ حرام ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے یا شیعہ بن گیا ہے اور اس کے بعد کسی نبی اور امام کے بارے میں کہے کہ وہ اللہ ہیں تو یاد رکھیں وہ شیعہ نہیں ہے وہ کافر ہے اور اس کے ہاتھ کا بھی زبا کیا ہوا جانور مردار ہے نجس ہے کھانا کھلانا اس کا حرام ہے چھتا فرق یہ کہ حاجی کے لیے جانوروں کی عمر کے بارے میں شرائط ہیں کہ اگر اونٹ ہے تو پانچ سال کا مکمل ہو چکا ہو اگر گائے ہے اور بکری یا بکرا ہے تو وہ دو سال کے ہو چکے ہوں اور تیسرے میں لگ چکے ہوں اور اگر بھیڑ ہے یا دنبا ہے تو سات مہینے کے ہو چکے ہوں یا ایک سال کے ہو چکے ہوں تو بہتر لیکن غیر حاجی کے لیے دو یا تین سال کا اونٹ یا اونٹنی بھی جائز ہے اور اسی طریقے سے دو سال سے کم عمر گائے یا بکری بھی جائز ہے یا بکرا بھی جائز ہے اور اسی طریقے سے سات مہینے سے کم عمر بھیڑ بھی جائز ہے لیکن عمر کی شرائط پر پابندی کی شرط ہے حاجی کے لیے ساتمہ فرق حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جس جانور کو وہ قربان کریں وہ جانور ناقص نہ ہو یعنی اندھا نہ ہو لنگڑا نہ ہو دم کٹا ہوا نہ ہو سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو کان کٹا ہوا نہ ہو بال گرا ہوا نہ ہو اسی طریقے سے بہت بڑھا یا بہت دبلہ نہ ہو نہ یہ نقائص بعد میں ہوئے ہوں اور نہ ہی وہ پیدائشی ناقص ہو سینگ کے بارے میں توجہ رکھیں کہ اگر سینگ کی پولش اتر جائے تو کوئی ہر جنہ میں اسی طریقے سے ایسا جانور کہ جس کو ناقص کر دیا ہو اور اس کی نسل نہیں بڑھ سکتی اور اب کیونکہ مسئلہ مسائل بتا رہے ہیں تو اس گفتور کا بہت واضح بیان کرنا ہوگا کہ وہ جانور ایسا نہ ہو کہ جس کے ٹیسٹیکلز کو ختم کر دیا گیا ہو یعنی اسے خسی بنا دیا گیا ہو پس اگر خسی جانور ہے تو اس کی قربانی حج میں نہیں ہو سکتی لیکن غیر حاجی ناقص جانور کی قربانی کر سکتا ہے لیکن تعقید یہی ہے کہ جو شرائط حج کی ہیں ان پر عمل کرے تو بہتر ہے لیکن ہم فقط مسئلہ بتا رہے ہیں وہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر گائے لائے اور گائے ٹرک یا سوزوکی سے اترتے ہوئے تکرائی اور سینگ ٹوٹ گئے یا ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا قربانی ہو سکتی ہے ابھی بکتو نہیں سکتی تو قربانی ہو جائے گی آپ ایک جانور لائے اور صبح جب اس کو چارہ دکھایا اس طرح تو پتا چلا وہ دیکھی نیرہ نابینا ہے تو اب کیا کریں کیا اس کو کسی کو بیش سکتے ہیں دھوکہ دینا حرام ہے ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے دے دیں میں عید کے بعد اس کو زبا کر لوں گا یا صحیح ہے میں اس کو قربان کر دوں گا تو کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے مال دیا ہے تو بہتر شرائط کے مطابق جانور کو زبا کریں پس پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہم نے موضوع بیان کیا کہ غیر حاجی کے لیے شرائط پر عمل کرنا یعنی کامل جانور کو زبا کرنا واجب نہیں ہے تو اس کے قطن یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہمارے نام سے ناقض جانور کو یا خصی جانور کو زبا کریں کوشش کریں کہ جب آپ مال اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں خرج کر رہے ہیں تو اس جانور کو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں قربان کریں کہ جس جانور کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ جانور ناقص نہیں ہے بلکہ صحیح و سالم ہے یہ تھے چند فرق حاجی کے لیے قربانی کے جانور اور غیر حاجی کے لیے قربانی کے جانور کے درمیان خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں کچھ نہ کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَاحِرٍ